آگے بڑھتے ہوئے اس وقت کی بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نتیش کے نترت میں جی ڈی او آر جی ڈی او کانگریس کا گڑ بندھن چناؤ لڑے گا اس وقت کی بڑی خبر نتیش کی اگوائی میں جی ڈی او آر جی ڈی گڑ بندھن چناؤ لڑے گا کانگریس بھی گڑ بندھن میں شامل ہے سیٹوں پر بات چیز جاری ہے نتیش کے نترت میں چناؤ لڑنے کے قارن آر جی ڈی کو کچھ زیادہ سیچے ملنے کے امید ہے آج شام میں لالو شرط اور ملائن سنگیادہو کے بیچ میں میٹنگ ہوگی چلیے میرے ایڈیٹر ان چیف دیپک شرسیا جو چکے ہیں دیپک اس مہا گڑ بندھن کے اندر کی بات کیا ہے اندر کی بات یہ ہے کہ لگ بھگ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ نتیش کی اگوائی میں چناؤ لڑے جائیں گے اور سنجے راشد سنجے اور رجت ہمارے جو دو ریپورٹر اس وقت گھوم رہے ہیں فیل کے اندر اور جو پوری خبر کلٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کے وشلیشن کے مطابق یہ بات لگ بھگتا ہے پہلا نتیش کی اگوائی میں چناؤ لڑے جائیں گے دوسرا نتیش کمار خود یہ بات کنفرم کر چکے ہیں کہ ابھی تک سی پی آئی کانگریس آر جی ڈی اور جی ڈیو کا گڑ بندن چھوکی چناؤ کے اندر بھی چناؤ لڑ چکا ہے ایک ساتھ اسی لیے یہ گڑ بندن اس ویدھان سبح چناؤ میں بھی ایک مہا گڑ بندن بنا کر چناؤ لڑے گا جو تیسری بات ہے اندر سے وہ نکل کر آ رہی ہے کہ کل آٹھ گھنٹے کی بیٹھک کے دوران یہ جو بیٹھک تھی ہے لگ بھگ آٹھ گھنٹے چلی تھی ان بڑے نیتاؤں کے بیچ اور کافی ماتھا پچی ہوئی ہے اس کے اندر کی خبر بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس میں لالو یادوں نے 243 جو کل سیٹے ہیں ویدھان سبح کی اس میں سے 140 سیٹے مانگی ہے لالو یادوں کی شرط یہ ہے کہ اگر نیتش کمار کے نیتر تو میں چناؤ لڑے جا رہے ہیں تو پھر ایسے حالات میں آر جیڈی کو زیادہ سیٹے ملنی چاہیے یہی ایک بہت بڑی شرط ہے لالو یادوں کی جس کو لے کر جیڈی او اب یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ شرط پر شاید جھک سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی ساری چیزیں ہوئی ہیں کل راہل گانڈی سے نیتش کمار کی ملاقات ہوئی ہے وہ آم اور لیچی بھی لے کے گئے راہل گانڈی کے گھر انہوں نے نریندر موڈی کو بھی آم اور لیچی بھیٹ کی ہے اور یہ جو فلو کی بٹھاس ہے جب راہل گانڈی کے گھر پہنچی تو اس سے لالو یادوں تھوڑا آہت ہوئے انہوں نے اس بات کی شکایت ملائم سنگھ یادوں سے کی اور ملائم سنگھ آتوں نے سنکیتوں میں نیتش کمار کو یہ کہا بھی کہ آپ کو پہلے یہاں پر گڑ بندھن کی بات کرنی چاہیے تھی اور اس کے بعد راہل گانڈی سے اگر آپ ملتے ہیں تو بہتر سنکیت جاتا لیکن نیتش کمار کے کھیمے نے یہ پلانٹ کیا اس کے بعد خبر پٹنا سے کہ نہیں بھائی اگر RJD, JDU کے ساتھ گڑ بندھن کرنے میں انٹریس نہیں رکھتا تو JDU جا کر سیدھے کانگریس کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے اور دو پہر تک ایسی خبریں آنے لگی جو رجت نے بتایا کہ اگر RJD زیادہ آنی کانی کرتا ہے تو JDU اور کانگریس کا گڑ بندھن ہو سکتا ہے تو میرے خیال سے کافی ہیکٹک بارگیننگ ہوئی ہے دونوں پولٹیکل پارٹی کے بیچ میں اور اس کے بعد ملائم سنگھ یادوں نے بیچ کا رستہ نکالا ہے رام گوپال یادوں نے بیچ کا رستہ نکالا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شام کو اس کے بارے میں کوئی عوبچاری کیلان ہو سکتا ہے لیکن نیتیش کی دعاوے داری اور نیتیش کی امیدواری لگ بھگتا ہی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے دیپک آپ رہیے ہمارے ساتھ میں میرے دو سائیوگی میرے ساتھ جو ٹکے ہیں سنجے شرما فون لائن پر جو ٹکے ہیں ملائم سنگھ یادوں کے گھر کے ٹھیک باہر سے میرے سائیوگی راجت راکش ٹنڈن بھی جو ٹکے ہیں سنجے چونکہ ایک بڑی ایکسکلوزیف جانکاری ابھی دیپک نے دی ہے کہ نیتیش کمار دلی آئے اور تمام نیتاؤں کو آم اور لیچی بات رہا ہیں یہ آم اور لیچی کس باغیشے سے توڑی ہے ایک آنے مارک سے تو نہیں نکلی ہے یہ دیکھیں راجتی جو لیچی اور آم کی جاتاک بات ہے تو وہ لیچی اور آم پلال کم سے کم لالو یادوں کو تو ابھی در نیتیش کمار نے نہی دی ہے اور یہی ناراج کی لالو یادو کی برکرار ہے ابھی تر لالو یادو سیٹے جہادہ چاہتے ہیں ایک نیتیش کمار کے نیتے میں چلما لہا جاتا ہے دو سے تین دن اور لگیں گے ابھی بھی ہم کو یہی بتایا گیا ہم یہاں ہمیں تھوڑا جیل پہلے شرط زیادہ سے ہماری بات چیت ہوئی تھی انہوں نے ہم کو یہی بتایا کہ ابھی بھی دو سے تین دن اور لگ سکتے ہیں سیٹوں میں پھر بات سے تٹکی ہوئی ہے سیٹے کون کتنی لڑے گا اس پر سوال کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ جی ڈیو کے نتا کو مکش منطر کے طور پر سب ہی نے سویکار کر لیا ہے تو ان کے نتظر میں جب چنو لڑا جائے گا تو لالو یادو اب سیٹے جہادہ مانگ رہے ہیں لیکن ایتیش کمار نے یہاں پر چالباجی کی ہے تھوڑے سا شہور مات کا کھیل کھیلا ہے انہوں نے ساپ کر دیا ہے کہ اگر لالو یادو کو سیٹے جہادہ چاہیے تو سکتا ہے کہ جی ڈیو اور کانگریز دونہیں گڑھ بندن ایک ساتھ کر کے چنوی میدان میں اترے اور پھر ایسے میں ان کو لالو یادو کی ضرورت بھی نہیں رہے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں شہور مات کا کھیل چل رہا ہے بے میل گڑھ بندن ہے دونوں میں کہیں کوئی تال میل نہیں نہ اوپر کی طرف تال میلے نہ نیچے کی طرف تال میلے کیسے کس طریقے سے یہ گڑھ بندن کام کرے گا دیار میں دیکھنے کی بات ہوگی راشد دیپک آپ کو بھی لگتا ہے کہ گڑھ بندن بے میل ہے سجے میں یہاں سنجے سے بات کروں گا راشد لیکن بریٹ کے بعد کیونکہ مجھے رجت کے پاس بھی جانا ہے خبر چونکہ جنتہ پریوار سے جڑی ہو جنتہ پریوار اس بات کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ جب شادی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی تلاک کی بات ہونے لگتی ہے لیکن مجھے اس ناجک ماحول پر تلاک بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ اگر سیکلر فورسز بیہار کے اندر ایک جھٹ نہیں ہوتی ہے تو ان کو موڈی کے ہاتھوں پراجے ملے گی اور موڈی کا جو ویجے رکھ ہے وہ پھر عباد اور نرباد گتی سے بڑھے گا اور اس وقت دیش کے اندر ایک بالکل الگ پولیٹیکل ماحول بن جائے گا اور میرے خیال سے موڈی کو روکنے کے لیے ہی یہ تمام تیاری جنتہ پریوار نے مل کر کی ہے تو راشد ہم لکھتے ہیں ایک بریک کے لیے یہاں پر کمیشل بریک کے لیے تو سیدھے چلتے ہیں ہمارے سیوگی سنجے شرما کے پاس سنجے آپ نے کہا کہ جو چل رہا تھا اس کے بیچ تنا تریقی خبرائی جی ڈی اور جی ڈی او کے بیچ جی ڈی او نے ایک طرح سے اپروک شروع سے دھمکی دی کہ ہم کانگریس کے ساتھ بھی گڑ بندر کر سکتے ہیں تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا جنتہ پریوار کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ایک جوٹ رہے جی ہاں دیپک دونوں کے لیے اسٹیتو کا سوال ہے جا نیتیش کمار کی ہم بات کریں لالو یادو کی بات کریں دونوں نے الگ الگ چناؤ لڑ کے دیکھ چکے ہیں دونوں ہی لیکن اس بار اگر وزان سبح چناؤ میں اگر دونوں الگ الگ پل کر کے چناؤ لڑے تو دونوں ہی ختم ہو جائیں گے اس بات کی دونوں کو آشنکہ اور یہی وہ بڑی وجہ ہے جس کے کارن کی دونوں ہی دونوں ہی اب مل کے چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہیں گھڑ بندن کرنے کو تیار ہیں اور لالو یادو جسے نیتا نیتیش کو نیتا ماننے کو تیار ہوگے ہیں دیپک دی راجہ بہت سنکشیب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا چل رہا ہے کتنے بجے آج پریس کانفرنس ہے اور کیا ہونے کی امید ہیں دیکھیں دیپک دی دو وجہ ملائم سنگھ یادو پریس کانفرنس کریں گے لیکن دکت سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر سیٹیں بھی لالو کو زیادہ مل جاتی ہیں تو نیتیش کا بھروسہ لالو کے اوپر ابھی تک نہیں ہوا ہے نیتیش کمار اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر لالو پر ساتھ یادو کی ایک سیٹ بھی زیادہ آئے گی نیتیش سے تو وہ بارگین کریں گے اور کمپرمائز کانڈڈیٹ کی بات کریں گے ٹرکسٹ بریج اب تک نہیں بن پایا ہے نیتیش اور لالو کی بیچ میں اسی لئے نیتیش جو بھی بیٹھا کرتے ہیں ملائم سنگھ کی ادھیکستہ میں کرتے ہیں کانگریس یہ بات صاف کر چکی ہے کہ لالو اور نیتیش کمار دونوں ہی ان کے الائی ہیں دونوں بڑے نیتا ہیں ان میں سے ایک مکہ منتری پت کا دعویدار ہوگا بائی ڈیفولٹ ایسا ہوتا ہے کہ اب نہیں ہو سکتے لالو پر ساتھ یادو دیپکس یہ دیکھ سکتے ہیں شرد یادو جی بھی یہاں پر آ گئے ہیں ملائم سنگھ یادو کے گھر کا دروازہ کھلا ہے میں چاہوں گا آپ کو لائی تصویریں اپنی دکھاؤں شرد یادو آ چکے ہیں کل دو بار آئے تھے ایک بار میٹنگ ختم ہو گئی اس کے بعد بھی منانے آئے تھے کیونکہ ملائم سنگھ یادو کا صاف کہنا تھا کہ جب آپ دلی میں آئے تھے تو راحل گاندھی سے ملنے کیوں گئے تھے تو اس کے ابھی تک بات چل لئی ہے جیسے نتیش کمار نے پریس کانفرنس کری ملائم سنگھ یادو پریس کانفرنس کریں گے کہ آخر ترس بچ کیسے بنا جائے نتیش کو اگر پروجیکٹ کرتے ہیں تو کیا اس میں لالو کا کیا نقصان ہوگا اور بڑی بات دیپک جی یہ ہے کہ لالو پریساد یادو نے صبح سہی دس جنپت پر ٹائم مانگا تھا کل نتیش کمار راحل گاندھی سے مل لیے تھے لیکن لالو پریساد یادو کو اب تک سونیا گاندھی سے ملنے کا سمیں نہیں ملا ہے